ویلکم بیک بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی سکسٹی فائٹ کی لڑائی کی بغیر تاریخ علید صاحب سے تو شروع ہم نے تقریر انہوں نے کہا تھا کہ ایو خان صاحب کی تقریر آ رہی تھی تو ان کی جو تقریر تھی وہ بھی ایک تاریخی تقریر تھی جناب بغیر صاحب اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس تقریر نے پوری قوم کو گرما دیا اگر آج بھی ان کی آپ تقریر لگائیں تو جتنے بھی یہ ہمارے بیس کروڑ عمام ہیں پاکستان کے ان کے بال کھڑے ہو جائیں گے وہ اس قدر پر جوش تقریر تھی وہ جو تقریر تھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسی تقریر میں نے بعد میں کسی ہی لیڈر سے نہیں سنی اور اس نے پوری قوم کو ایک دیوار کی طرح کھڑا کر دی بہرحال اس تقریر کا اثر یہ ہوا کہ جو قوم کا آپ کو سپورٹ جائیے آرم فورسز کے پیچھے وہ مل گئی ہیں وہ مل گئی اور مرال ان کا بہت سے مرال بڑا ہو گیا تو بہرحال آپریشن شروع ہو گئے اور شمب کا آپریشن جو ہے اس کے اوپر وہ ایک سیبریٹ ڈیشو ہے ہاں نہیں ہم آپ آجائیں جہاں پہ آپ موجود تھے ہم آجائیں لاہور قصور سیکٹر لہور میں واگا میں یہ ہوا کہ کیپٹن مالک جیسے میں نے کہا ہے جی جی بہل میں نے انہوں نے کہا کہ جی جو انڈینز ہیں وہ کرسکر لیا اور انہوں نے اور وہ موووویگ فورورٹا رہا ہوا ہوا تو اس وقت ہماری گنز جو ہیں ڈیپلوئے ہو چکی تھی ہو چکی تھی لیکن دو چیزوں نے بہت میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت میں آپ کہیے آرٹیکلز میں لکھا ہے کہ ٹو ایلیمنٹس جو ہیں وہ ڈیسائیسیو رہے اُس دن ایک آٹلری اور ایک ائر فورس ایک ائر فورس جی ہاں بالکل دونوں نے ایک جس کو آپ کہتے ہیں نا وہ ایک وال آف فائر بنا دیتی کہتے ہیں نا کہ یہ جہاں کے جو ہے وہ تھری ایرز نے جیتی علامیہ اور ائر اور آٹلری اور آٹلری سے مراد فوج فوج کا حصہ ہے جی ہاں بالکل تو وہ جو حالت ہے جو اسالت ہے نا وہ رک گیا اچھا رک گیا جو میں نے ویرے سفرڈ ویری ہیوی کیجورٹی مالک کی جو میں نے سفرڈ ویرے سٹیٹ ویرے سٹیٹ ویرے سٹیٹ لیکن جب اُس سے انہوں نے انٹیروگیشن کی کہ آگے کون ہے تو اُس نے اُس کو تو پتہ نہیں تھا کہ ڈیپلائیمنٹ ہوئی اُس نے کہا جی ساری فوج تو بیٹھی ہوئی ہے آپ کا انتظار کر رہی ہے کر رہی ہے ہاں بالکل تو اُس پہ وہ ایک قوشن ہو گیا پیچھے جو انفرمیشن گئی ہنڈین آپریشن کو کہ پاکستان is ready اور پھر the quantum of fire جو ائر فورس نے جی ہاں بالکل لائی ہے پھر آٹھلی کا آیا ہے تو وہ ان کے جو ڈاؤٹ سے وہ consolidate ہو گئے کہ واقعی سارے سب میں نے خود ڈاؤٹ فائٹس دیکھی ہیں مذہب یہ ہے کہ سات سپٹمبر بہرحال تو ای وز فارنگ ویڈ وان فائی فائیو گانز جی جی اس کا جو گولہ ہے وہ اس کا کتنا وزن ہوتا ہے ذرا تھوڑا اس کا تقریبا جی ہنڈرڈ پاؤنٹس ہوتا ہے اور اس میں تین برشن ہوتی ہیں ایک تو ہم ایکسپلوسیف ہائی ایکسپلوسیف میں فائر کرتے ہیں جو ڈراؤنڈ میں جا کے بسٹ ہوتا ہے دوسرا ہم اس کو ائر میں بھی بلاسٹ کر سکتے ہیں اس کی رینج کتنے ہوتی ہے تھرٹی کلومیٹر تھرٹی کلومیٹر امرہ صاحب تو پھر مطلب ہر رینج میں ہی تھا پھر ہاں ادھر سے باغا کی طرف سے جہاں باغا کی طرف سے جب ہم یہ میں آپ کو آتا ہوں نا بیدیاں میں تھے ہم تو پھر سات تاریخ کو پلان 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 کسور سیکٹر تو آمان ڈبیان جو اس زمانے میں ملدان میں تھا جو کسور کسور وہ تو پہلے اسٹیشن کے مارے اور ایک فورس بنائی تھی جو کہ ان کو اسسٹ کر رہی تھی جو بعد میں الیون ڈیویجن کے نام سے پڑا ایکس رے فورس اس کو کہتے تھے جل حمید جو بعد میں وہ ملنب ڈفرمیشن سے کٹھے کر کے تو ایکس رے فورس پڑا ایکس رے فورس پڑا ایکس رے فورس بنائی آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ ہماری آرمی تو میں نے ایک ہی کوئر ہوتی تھی آرم کے پاس تو وہ ایکس رے فورس تھی اور ساتھ کی رات کو اٹیک وز لانچڈ جس میں کافی لوگ شہید ہوئے بعد میں بگیدیر شامی ہوئے جی ہاں بالکل اور ہمارے یونگ آفصر اٹھ رہا تھا اور کامی سارے آفصر شہید ہوئے ریشو آفصر ریشو آفصر کوئی تھوڑا سا مسحب بھی ہوگا وہاں پہ ایک ایک بورڈر کے ساتھ ساتھ ایک نالا چل رہا ہے جو اسے روئی نالا روئی نالا جی ہاں بڑا مشہور نالا بڑا مشہور نالا ہے تو تو it was planned to launch a bridge on that and cross it تو دو ایکس سے اٹھک کیا تھا idea was to capture کھمکرم then move on to Baltoa and then move on to Amrassar Amrassar so the attacking forces had no problem except روئی نالا cross کرنے میں اس میں casualties بھی ہوئیں لیکن یہ ہے کہ we pushed اور ساتھ ساتھ ہم guns بھی آگے لے جا رہے تھے اور خیمکرم capture ہو گیا آٹھ کی صبح تک and we were moving forward towards Baltoa our forward troops had reached Baltoa Baltoa سے میں آپ کو بتاؤں Amrassar سے یہ پانچار کلومیٹر ہی ہے یعنی you could see the light of the Amrassar from that created panic in Indian High Command جو بعد میں ہمیں پتا لگایا یاگواف صرف تو ہمیں ہی پتا ہیں ہم تو میڈل میں تھے کہ they had actually planned the withdrawal across the river شتملیچ Indian army کو تو اگر کہیں اللہ نے پتا نہیں کیا تھا اگر وہ ہو جاتا ہے تو you would have captured area all along including the Daspar up to one ہاں بالکل صحیح تو بہرحال یہ ایسا ہو نہیں سکا ولtoa میں جب ہم تھے تو جس کو بڑی فیمس بیٹل جس کو بڑی فیمس بیٹل جس کو آپ کہتے ہیں شکرگار کے area بھی اور تو ہمارا جو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ it was again a intelligence failure because we were unable to find out کہ ان کا ultimate division کدھر ہے اس کی بھی ایک سٹوری ہے میں بتاؤوں آپ کو کہ ایک انڈیا کا ڈی آر غلطی سے آگیا اور وہ ہمارے لوگوں نے اس کو پکڑ لیا جب اس کو پکڑ لیا تو اس کے پاس جو میل تھی اس کا بیک جب نکالا تو اس میں وہ آرمڈ ڈیو کا اوپریشنل پلان تھا so this is how اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا وہاں سے پھر جو مارا آرمڈ ڈیویجین اندر تھا اس کو پھر کہا کہ اب وہ جو ہم ولٹوہ میں تھے جی جی تو اب دیکھیں پاکستان کی حالت ریسورسز کی او زمانے میں بھی ففٹی تری ایرز اگو یہ تھی کہ ہمارے پر اتنی ٹروپس نہیں تھے اسی کو واپس پر وڈراؤ کرنا ہے جی ہمڈراؤ کر کے ہمڈروں کا سٹے پوٹ اور ان کو واپس نکال کے سیالکوٹ لے کے گئے تو جس کی وجہ سے ہمارا جو بیگس ٹینک بیٹل ہمارا جو اسالٹ تھا ہمڈر سرکار وہ رک گیا یہ کانسے کے دنو ہمڈر층 میں انڈین مدین ،hhh جو دیکتنگ دی انڈین مدین amb commun اس کے جی اس کو ڈیسٹروی کرنے تو ہمارے جو کمانڈر ہوتے تھے زمانے میں then he was a کرنل اب آباز میں پہ گڑی ہے then general بنے شاکت رضا تو فورد ہوگا اللہ بکشے تو انہوں نے مجھے کہا کہ کیسے کرو گے ہم نے نقشے پہ دیکھا اور میں نے کہا سر ایک ہی طریقہ ہے ہماری 30 کلومیٹر رنج ہے تو اگر ہم زیرو پوائنٹ کے وارڈر پہ چلے جاتے ہیں تو پھر رنج ہم کبر کر لیں گیا ہے تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا رسکی ہوگا میں نے کہا there is no other choice Air Force ہی کو یوز کریں تو ڈیسٹروی بلکت چاہیے that would have been very expensive and costly so it was decided آٹھ کی رات کو I moved forward کسرے ہند ایک جگہ ہے جو کہ فروزپور روڈ کسور فروزپور روڈ دریا جہاں سے zero line شروع ہے اس کے قریب میں ڈپلائید اور ہم نے فائرڈ گود اوڈ 200 ڈاؤنٹ پر فروز رڈار اور وہ سکتے ہیں اور کوئی بعد میں مجھے بھی انتاظہ نہیں ہے ریڈیو اس زمانے میں ٹی وی دے آپ جب یہ واقعہ مجھے سنا رہے ہیں ایسی لگ رہا ہوگا کہ آپ اس وقت حالت جنگ میں ہیں اور نقشہ آپ کے سامنے میں وہ سارا نظر آتا ہے میں بھی وکا بارڈر پہ تھا تو میرے سامنے بھی نقشہ وہ ایک گوڑا ہے تو وہ میں جو ریڈیو تھا وہ زمانے میں ٹی وی تو ہوتا نہیں تھا ٹی وی کہاں جی ریڈیو پہ جو سن رہے تھے کہ ایک ڈیڑھ مہینہ وہ کافی ریپورٹس آتی رہیں کہ کتنی کیسولٹیز یہ ریڈار سٹیشن فروزپور کینٹ کے اندر تھا اور ساتھ ہی سیولین ایریاز بھی تھے تو تو کافی ہوا تو بہرحال اس کا نتیجہ ہی ہوا ہے کہ وہ سیکٹر جو ہے ریڈار تباہ ہونے کے بعد ائر فورٹس کے لیے فری ہو گیا کیونکہ اس کے بعد there was no check on on them so this is one story of the war آجا اس میں تارک صاحب ایک چیز جو دیکھنے کے لی تھی کہ پاکستان کی عوام بالخصوص جہاں جہاں یہ بارڈر پہ انڈین نے کوشش کی تھی اندر آنے کی عوام نے بڑا ملہا جوش دکھایا روٹیاں پکا کے لے جاتے تھے اور ملہا وہ لائن اپ ہو گئے اپنا پھلانٹ دینے کے لیے روٹیاں وغیرہ تو خیر بات میں نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہوا یہ کہ جو سیولین پاپولیشن کو روکنا مشکل ہو گیا تھا بارڈر کی جو سیولین پاپولیشن جس کے ہاتھ جو چیز ملی ہے وہ لے کر آگے وہ لے کے کھڑے ہو گئے کھڑے ہو گئے کہ جی ہم آپ کے پیچھے ہیں ہم آپ کے پیچھے ہیں تو دیٹ والی جذبہ تھا وہ اس وقت اور پھر اس وقت ہمارے ریڈیو پاکستان اور ہمارے جو شاعر تھے اور ہمارے جو ملہ فنکاز لوگ تھے انہوں نے بھی بہت اچھے اچھے گیت لکھے اور گائے اور ہمارے جوانوں کا تو ان ملکشل میں جو آپ کو بتاؤں کہ جو یہ جنگ تھی it was a young officers war yes i call it کیونکہ اس میں جو جو ویلر کی داستانیں وہ سب young officers کی ہیں جی ہم بلکل ٹھیک ہے اور جس طریقے سے اس میں ایک وجہ بھی تھی نا کہ آپ جب فوج جائن کرتے ہیں تو اور آپ کے لیے یہ جنگ جو ہے یہ real جنگ تھی جو کہ مطلب آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنی young age میں آپ اس جنگ میں مطلب جنگوں کے بارے میں ساری کہا جاتا ہے کہ soldiers join this army and they retire they never see the war بلکل صحیح یہ کہا جاتا ہے لیکن اس لیے بہت rare ہے کہ ایک officer یہاں سپاہی جوائن کرے اور فورا ہی وار میں چلا ہے we are fortunate that we have participated in both the wars اب جو ہے اب جو موجودہ صورتحال میں جب میں اس کو دیکھتا ہوں اس کے بعد بہار ہے ہم اپنے rank and file میں ترقی کرتے ہیں جی جی بالکل پڑھتے بھی رہے national defense میں بھی گئے colleges میں بھی گئے پھر 71 کی لڑائی ہوئی اس میں بھی رہے قید بھی رہے انڈیا کی ڈھائی سال انڈیا کی قید بھی گزاری میں پیسٹ کی جنگ کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا باب تھا یہ ایک ایسا دروازہ تھا جو انڈیا نے کھولا جو ابھی تک باندھنی ہوا یہ لڑائی ابھی تک چل رہی ہے ایک فارم سے نہیں ہے فارم چینج ہوتی رہی ہے لیکن یہ جنگ جنگ جاری ہے جاری ہے ابھی تک دیکھیں نا انڈیا جو ہے وہ ہمارے خلاف دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو انیلیٹیکلی سٹیڈی کریں پراملوم کریئٹ کرتا رہتا ہے کہ جب انہوں نے سکسٹی فائیو میں دیکھا کہ فرنٹلی دیکھا ناٹ دین پاکس یہاں بالکل دے وینٹ فورد سابٹاچ تو فرسٹ ٹاسک جو انڈین گارمن نے انڈین انٹیلیجنس کو دیا تھا سر جو کمزور دشمن ہوتا ہے جو ایار دشمن ہوتا ہے وہ آپ سوئے ہوتے ہیں تو وار کرتا ہے جیسے انہوں نے اٹیک کیا اور پھر جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ فرنٹ پہ تو لڑ نہیں سکتا تو اس لیے وہ اپنے ایجنڈ رہا کے ایجنڈ بیچتا ہے کبھی کسی شنور میں اور ان کو یہ ٹاس دیا ہے اس سے پہلے سکٹی سیبر میں آپ کو یاد ہوگا اگر تلہ کاسپریسی پیپل پر ایمان پر ایمان پر ایمان انہوں نے بڑے بڑے کام دکھائے ہمارے لیڈروں نے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ریلیز ہونے کے بعد جو اس نے اس پاکستان میں جو پروپاگنڈا شروع کیا آگے ذرا ایک بریک پہ جائیں گے اور بریک پہ جانے کے بعد جو یہاں سے فکر فکر لینے کے بعد جہاں ہم نے منکتہ کیا اسے ارسلہ یہاں سے ہم دوبارہ شروع کریں گے سو لیٹس ایپ بریک